نمشکر نیوز نیشن دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں علاقش مولوس میرے ساتھ ہے بھارت ساؤت آفریقہ کے بیچ دوسرا ٹیسٹ میچ ٹیم انڈیا نے ساتھ وکٹ سے جیت لیا ہے کیپ ٹیون ٹیسٹ میں جیت مطلب دو میچوں کی سیریز ایک ایک سے ہو چکی ہے برابر اب ٹیم انڈیا جیت تو گئی ہے دونوں ٹیموں کی طرف سے گیند بازوں کا دب دبا دیکھنے کو ملا ہے لیکن اس میچ میں سوال بھی بہت اٹھ رہے ہیں سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ پچ کے اوپر جب سوال دن میں ٹیسٹ میچ ختم ہو جائے تو یہ کیسا ٹیسٹ میچ کیا بھارت میں ایسے پچ ہوتی تو آپ حلہ نہیں کرتے کیا آپ پاکستان حلہ نہیں کرتا یا مایکل وان جیسے کرکیٹر حلہ نہیں کرتے اب تک سوشل میڈیا پوری طریقے سے بھر چکا ہوتا کہ ایڈوانٹیج 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 لیکن انگریج دیش ایسا کرے تو کچھ نہیں اسی کے ساتھ ایک رومانچک مونو آکڑا اور بتا دے آپ کو یہ ٹیسٹ میچ آج تک کے ورلڈ کرکیٹ اتیاز کا سب سے چھوٹا ٹیسٹ میچ ہے سب سے چھوٹا ٹیسٹ میچ ہے کےول 642 گیند ڈالی گئی ہے بلکل دیکھئے آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے اس ٹیسٹ میچ کا اور دوستو پہلا دن جو ہوا تھا کیپ ٹیون ٹیسٹ کا تئیس وکٹ گی رہے تھے اس سے پہلے بتا دوں اس سے پہلے 656 رن کا ریکارڈ تھا 1932 میں ساؤت افریقا ورسیز آسیلیا کے بیچ میں تو دیکھ لیجئے ٹیسٹ کرکیٹ کا سب سے چھوٹا ٹیسٹ میچ یہ گیارہ کے نہیں بائیس کے بائیس کھلاڑی کھیلے ہیں تو اپنے آپ میں یہ بھی ایک ریکارڈ ہے یعنی کہ دونوں ٹیموں کی باری آگئی اور کئی لوگوں کو تو ایسا بھی لگا تھا سرپرائزنگ لگا تھا کلی میچ ختم نہ ہو جائے ہم تو یہ بھی کلی میچ ختم نہ ہو جائے اور سچین ٹینڈلکر جو گریٹ انڈیا کے بیٹسمن انہوں نے تو ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ہمیں فرائیٹ پرے کہیں گیا تھا اور اس کے بعد واپس آیا جب گیا ساؤت بری ایننگ سٹارٹ تھی اور جب آیا تب بھی ساؤت بری سٹارٹ ایننگ تھی اس میں تین آؤٹ ہوئے تھے پہلی ایننگ میں اور آپ دو آؤٹ ہوئے لیکن ایسا ہوتا ہے نہیں ایسا ہوتا ہے یہ بات تو مانوی کہ ٹھیک ہے پچ کا آپ یہ بوچھ چھوڑ دیجئے لیکن یہ بھید بھاو کیوں اگر بھارت میں ایس میچ ڈیڑھ دن میں ختم ہو جائے تو آئی سی سی کی بھی آکھ ایسے ہو جاتی ہے ہم جاج کریں گے ہم پچ کو خراب ریٹنگ دیں گے ہم یہ کریں گے ساؤت افریقہ اس پچ کو کوئی ریٹنگ ملنے والی نہیں ملنے والی سر ایک چیز تو ہے چاہے آئی سی سی بھی ہو آپ کو ایک چیز دیکھنی پڑے گی اگر آپ ٹیسٹ کرکٹ کراتے ہو تو دو یا تین دن میں ٹیسٹ کرکٹ ختم ہو جائے گا تو کہیں نا کہیں ٹیسٹ کرکٹ کے اوپر سوال ہو جائے گا پہلے ہی ختم ہو رہا ہے آپ اس کو اور ختم کر رہے ہیں تو کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ کا مطلب بہتہ پانچ دن چلنا پانچ دن تو کم سے کم چار دن تو چلے اٹلیس اگر آپ دھائی تین دن میں ختم ہو جائے گا ایون انڈیا میں بھی آپ کہتے تھے نا کہ دو دن میں ختم ہو گیا تو گھڑے بنا دیتے ہو جی اب کیا یہاں گھڑے نہیں تھے یا یہاں پر کیا تھا یہاں کی پچھ آپ نے پچھ کے بارے میں آپ نے بولا ہی نہیں بولا ہی نہیں آپ نے بات نہیں کہ آپ ایک دن میں ٹیسٹ کٹ یار بہت بہت بڑی بات ہے تو چلیے جاتے جاتے آپ کو پورے میچ کا بیورہ اور دے دیتے ہیں کہ پہلی پاری ساؤت افریقہ نے بلے بازی کری کے وال پچپن رن بنائے سیراج نے چھے فکٹ لیے جب بلے بازی کے لیے آتی ہے ٹیم انڈیا تو ایک سو ترے پن پہ آل آؤٹ ہو جاتی ہے ایک سو ترے پن پہ چار تھے ایک سو ترے پن پہ آل آؤٹ ہو جاتی ہے آل آؤٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد ٹیم انڈیا کو ٹارگیٹ ملتا ہے سیونٹی نائن رنگا ٹیم انڈیا آسانی ہی کہیں گے حالانکہ تین وکیٹ کھو دیئے لیکن اس کے باوجود آسانی سے یہ ٹارگیٹ چیز کرتے ہوئے دو میچوں کے سیریز ایک ایک سے برابر کر لیتی ہے تو اس پچھ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور چھے سو بیالیز گین کیا کہیں گے اس بارے میں کمیمنٹ بوس میں ضرور بتائے اور اگر آپ نے اب تک نیوز نیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل سے جلد کر لیجئے بہت بہت شکریہ